اسلام علیکم آر وی کے سپورٹس کے ساتھ میں ہی یوسف خان پاکستان با مقابلہ ہونگ کانگ سوپر فور مرحلہ پاکستان کرکٹیم کا آج ہونگ کانگ کے خلاف میچ ہے جس میں تین بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں بابر آزم کی تقریباً پندرہ منٹ پہلے یہ کانفرنس جاری تھی جس میں انہوں نے حسن علی کا شمولیت کا جو ہے امکان ظاہر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حسن علی اور آصف علی کا آج کا میچ کھیلنا بہت ہی ضروری ہے تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسن علی تو آج کا میچ لازم کھیلیں گے اور اس کے ساتھ نسیم شاہ جن کی پچھلے بھارت کے خلاف میچ میں شاندار کرگت کی تھی وہ ان کو آرام دیا جا رہا ہے اور حسن علی کو ان کی جگہ پر رکھا جا رہے پلیسمنٹ میں اس کے بعد دوسری بڑی تبدیلی کی بات کی جائے تو وہ خوشدل شاہ کی ہے خوشدل شاہ کی جگہ پر حیدر علی کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے یہ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ حیدر علی کو ٹیم میں شامل کیا جائے خوشدل شاہ کی جگہ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی تبدیلی جو ہے پاکستان ٹیم میں شاہد آج کی جا سکتی ہے وہ تبدیلی حارس روف سے متعلق ہے کہ حارس روف کی جگہ پر محمد حسنین کو ٹیم میں شامل کیا جانے کا جو نوے فیصد امکان ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاہد محمد حسنین آج کا میچ کھیلیں اور پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ بنے تو یہ بات ابھی حسنین والی کنفرم نہیں ہے لیکن جو باقی دوسری باتیں ہیں جن میں خوشدل شاہ کی جگہ پر حیدر علی اور حسن علی جہب اور نصیم شاہب کی ریپلیسمنٹ میں کھیلیں گے یہ بات ہنڈرڈ فیصد کنفرم ہو چکی ہے تو پاکستان پلینگ 11 میں یہ تین بڑی تبدیلیاں کی جاری ہیں تو یہ تھی اپ ڈیٹ امید ہے ویڈیو اچھی لگئے ہوگئے اگر ویڈیو چل گئے دیں آج چینل کر دیں سبسکرائب ویڈیو کر دیں لائک کومیٹر شیئر کناہ مت پولیں تھانکیو موسیقی موسیقی